دعا کر کے فاتحہ پر کے جی بھٹو دوستو پاکستانی سیاستدان پاکستانی عوام کے ساتھ ایسی ایسی چلاکیاں کھیلتے ہیں کیوں انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا بیچاری عوام نہ رونے کے لائق رہتی ہے اور نہ ہی ہسنے کے لیکن کچھ سیاستدان ایسی ایسی حرکتیں بھی کر جاتے ہیں جو عوام کی انٹرٹینمنٹ کا سامان بن جاتا ہے تو چلیے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کے کچھ ایسے مزاہیہ لمحات دکھاتے ہیں جن میں وہ آپ کو ہسنے پر مجبور کر دیں گے لیکن یہ تمام واقعات دیکھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے سب سے مصوم سیاستدان سے جو سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی لکھی ہوئی تقریر کو ڈھونٹے رہے جب کافی دیر تک تقریر نہ ملی تو سب کو I love you to all کہہ کر اپنی جان چھڑا لی اب کسی بھی سیاستدان میں ایسی سادگی آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گی اب اگر آپ گھر سے تقریر لکھ کر لائیں گے تو آپ کا ہاتھ بھی مولانا فضل الرحمان کی طرح ہو جائے گا یہاں کسی اور کی لکھی ہوئی تقریر مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے اور مولانا صاحب بینہ سوچے سمجھے اس تقریر کو پڑھنے لگتے ہیں دوستو پاکستانی سابق فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں بی بی سی کے نمائندے کو اپنی پروپٹی کے بارے میں جواب دینا اسحاق ڈار کے لیے عذاب بن گیا آج کل سوشل میڈیا پر ایک نئے گانے نے دھوم بچا رکھی ہے یہاں تک کہ بھیک مانگنے والے بھی اس گانے کو گا کر بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہ گانا حکومت کے ستائی ہوئے کسی بھیکاری نے گایا ہے جو آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے اب اس اگلی ویڈیو میں شہباز شریف حامد میر کے ساتھ ایک کام بس میں سفر کر رہے تھے انہوں نے ایک بھوڑے کے ساتھ پرینک کرنے کی کوشش کی لیکن اس بھوڑے نے انہی کے ساتھ پرینک کر دیا اور اس نے شہباز شریف کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا دوستو شہباز شریف کے وزیراعظم بننے سے پہلے ان کا بیان تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز لیکن یہ جیسے ہی وزیراعظم بنتے ہیں تو فوری اپنے اس بیان سے بدل جاتے ہیں مطلب بات بدلنا تو کوئی ان سے سیکھے دوستو کہتے ہیں کہ انسان کو وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا نہیں تو حال بلاول جیسا ہو جاتا ہے جہاں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ہر ایک پاکستانی کو ایک سو پچھتر روپے کا مقروض بتا دیا اب اس اگلی ویڈیو میں عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کی انسلٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف پیکا لیتے ہیں اب یار ایٹیچوڈ ہو تو ایسا ورنہ نہ ہو اب ان نون لیگیوں کو دیکھیں جو نواز شریف کے خلاف ہی نارے لگانے لگتے ہیں پاکستان کی حالیہ سیاست کے حالات و واقعات دیکھنے کے بعد ہر طرف بس ایک ہی چیز کا شور ہے کہ آپ جب بھی جہیں پاکستانی پولیٹیشنز کو خرید سکتے ہیں کیونکہ جس نے پولیٹیشنز کو خرید لیا اس نے حکومت کو خرید لیا ویسے یہ بات کہنے والی نہیں باعث سے شرم ہے اس لیے باقی سب چھوڑے اس ویڈیو کو دیکھیں دوستو سیاست میں ایک بہت بڑا رول ہے کہ آپ میدان کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے اور سیاست میں تو حریفو کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اس ویڈیو میں جب بلاول کو ہر سوال کا جواب ملتا ہے تو وہ اسمبلی کو چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں ہم نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے کیا یہ وہی پروگرام نہیں جس کے اندر فرزانہ راجہ آپ کی چیر پرسن بی آئی ایس پی ڈیڑھ سو کروڑ پہ کی مفرور ہے اگر جرت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ اور وہ جا رہے ہیں میں نے چیلنج کیا تھا کہ میری تقریر سنے اب یہ اگلی ویڈیو مزاک رات شو کی ہے جس میں نون لیگ کی کارکن عزمہ بخاری کو بلایا جاتا ہے جہاں وہ عمران خان کو کرپٹ جبکہ اپنے قائد کو صادق و امین بتاتی ہے کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن غلط ویمی کا نہیں یہاں انہی کے انداز نے ان کی حسی بروا دی دو سلوٹیرو چورو ڈاکو اور جوتے پالش کرنے والوں کے لیے ایک نیا ٹرنڈ چلایا گیا ہے جسے کہا جا رہا ہے چیری بلوسم اب یہ کین لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اور آخر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسیمبلی میں ماں اور بیٹی کا پیار جس میں ماں اور بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ تقرار کرتی ہوئی نظر آتی ہے دوستو اس وڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس وڈیو میں گوٹ پائے ملتے ہیں گوٹ پauer جا رائے بیتے ہیں اور لیکygen